آدھن کے شگر جتنے مرضی چالاک پہ ہونڈ استاد آخر استاد ہوندے استاد محترم رانا اسمت علی کوکو صاحب انہوں نے میری گال پی ہوئے سیزن آف سی کیونکہ صرف اور صرف جیٹ دا شوک کر دے نے میں استاد جی آج کل تا کبوتر باندھ ہونگے بلکل تو سیمی فری انہوں نے ایک مثال دیتی بڑی ہی پیاری مثال اور سمجھان واسطہ ہے اور سمجھانا لے واسطہ بڑی بہترین چیز ہے بہترین بیٹا جی گال میں نو دس ہو ایک بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے سکول پڑھے نالا لیکن وہ کدھے مینے جی ایک واری ٹور گیا کدھے دو ہفتے آباد ایک واری سکول ٹور گیا کیونکہ وہ سمجھانا بھی میں بڑا لائک بچا ہوا ٹھیک ہے ایک کیورج بچا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت لائک بھی نہیں ترنا لائک بھی نہیں اوکے کر دا ہے کہ روز سکول جاندہ ہے جیڑے پانچ دن ان چھ دن ان نہ سکول میں میس کردہ نہ کوئی کلاس میس کردہ ہے پکا سکول جاندہ ہے پہ دن انڈ آف دی ڈے جدو امتحان ہوئے گا کیڑا کامی جاب ہوئے گا بہت ظاہرے جیڑے روز جاندہ ہے انہاں ہے بالکل اے مسال کبوتربازی دیوئی ہے پہ میں صرف جیٹ ہی اسی اٹھانے سارا سال بچے ہیں نو پھیرنا مینے ہیں انہاں دی ٹریننگ جاری رہنے ہیں انہاں نو انہاں دا سبق نا پل ہے سو اے استادان یہ گلان ہے جی اتھا جڑا دیل نو لگیا بندے آدھے نویں انہاں مینہ پورا کرنے نینا تے آج پھرے ہیں پھر بچے نو ماشاءاللہ کھولے ہیں میں ہزارا پھر ٹور لیا پارشار صدقار لیا نیرا بین نانا ہو جا رک جا رک جا را ایک جگہ تی تے ماشاءاللہ اچھا اڑتا ہے جی مزہ دے رہے ساڑھا دے آئی شوک ہے کیونکہ تھونسی تو نہ مٹتے دو جوڑیاں دے کھڑے تو بارال انشاءاللہ ٹھیک پھر دے پیا اگلے ایک دو دیاڑے پھرے گا تا پھر اے تکو نہ اے تکوالٹیاں نہ اتھا دل نسکوشکار چڑے ہیں کیا بات ہے کیا بات ماشاءاللہ اے چیز ہونی چاہے دی ہے بچے اتھا کب ہو ہے فلیٹ نا کھڑا چھوٹے بیڑا اتھا چاہے دے کوالٹی کوالٹی چاہے دی کوالٹی چاہے دی